اسلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کو بتا ہوں کہ آپ کے جو بی بی ہیں وہ آپ کو کیسے پتا چل جائے گا کہ وہ ریڈی ہو گئے ہیں مینٹنگ میں جانے کے لئے دیکھیں سب سے پہلے تو جو فش آپ کی بڑی ہو چکی ہیں اس کو ایسے سپون کی مدد سے جیسے کہ یہ فش بڑی ہو گئی یہ سپون میں آگئی دیکھیں ایسے سپون کی مدد سے یہ آپ کوئی چھوٹے بال میں الگ کر دیں دیکھیں میں نے الگ کر کے رکھ دیئے سارے بچے جو جو میرے بڑے ہو گئے تھے صحیح فرنڈز اب میں آپ کو بتا ہوں کہ اس کو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ریڈی ہو چکے مینٹنگ میں جانے کے لئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں فرنڈز یہ جو آپ کو ریڈ والے اورنج والے بچے جو نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے یہ میں نے کم سے کم پندرہ دن پہلے اس ٹرنگ میں ڈالے تھے چھے گین کے تو چھے ڈالنے کے بعد پندرہ دن تک میں نے ان کو وچ کرا کہ اس پر سے کوئی مر تو نہیں رہا کوئی مشٹی مار تو نہیں کوئی کھا تو نہیں رہا دیکھیں چار یہ اس طرح ہی پڑے گئے تو پورے چھے کے چھے ایک ایرہ نیچے تو پورے چھے کے چھے یہ زندہ رہے پندرہ دن تک تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سروائیف کر سکتے ہیں مینٹنگ میں جانے کے لئے دیکھیں میں نے پہلے بھی جو ویڈیو بنا کے ڈالی تھی یہ وہ بچے ہیں سارے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے یہ سارے بچے جو پہلے میں ڈالے تھے یہ سارے بچے اب اسی سائز کے ہیں جنہوں نے پندرہ دن سے اپنا سروائیف کر لیا ہے تو یہ بچے میں نے ڈالا ہوں میں نے کھانا وانا ڈال دیا دیکھیں کھانا بھی پڑا ہوا ہے تو میں نے کھانا وانا سب کو ڈال دیا سائے کھانا کھانا ڈالنے کے بعد یہ آپ بسم اللہ رحمان رہی ہو یہ آپ یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں بچے میں ہنٹنگ میں جانے کے لئے ریڈیو رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ نکلیں گے بچے سارے بچے یہ سارے بچے آجو بہر آجو شباش یہ سارے بچے نکل گا اب مجھے پتائے کہ یہ بڑی مشلیاں ان کو کھائیں گی نہیں تو میں نے جتنے جتنے بھی اس ٹائپ کے بچے دیکھیں یہ پیچھے یہ سارے بچے میں نے اس میں ڈال دیا اچھا کھانا کھانے کے بعد ڈال لیں اگر کھانا کھانے سے پہلے ڈالیں گے تو مشلیاں بھوکی ہوں گے تو ان بچوں پر اٹیک کر دیں گے اور کھا بھی سکتے ہیں دیکھیں فرنس ان کی ٹیل جو ہے صحیح نہیں ہوئی ہے اور جبکہ میں نے پندرہ دن پہلے جو ڈالے تھے ان کی ٹیل صحیح ہو گئی ہے کیونکہ اس ٹائنگ میں میرے بڑے والے ٹائنگ میں گوڈ بیکٹیریاں بہت زیادہ ہیں وہ چھوٹے ٹائنگ میں گوڈ بیکٹیریاں بن نہیں پا رہے تھے اس وجہ سے اب یہ گوڈ بیکٹیریاں کو کھائیں گے تو ان کی کلر جو ہے کلر کی گروت جو ہے بہت اچھ ہوگی دیکھیں کتنا فرق ہے یہ پرانا والا پندرہ دن والا پچھا اور یہ ابھی جو ڈالا ہے وہ بچہ بہت فرق آیا ہے ان میں ہے یہ فرنڈس اب یہ جو میرے بچے ہیں اس میں بھی کچھ بچے یہ کونے والا جو یہ بھی اسی سائز کا ہی ہے اسی ٹائم میں نے ڈالا تھا اور بھی نیچے ہیں تلے میں تو یہ سارے بچے جو ہیں میں بھی ابھی یہ سارے بچے بھی جو ابھی بڑے ہیں اس میں میں اور نکال کے اس میں ڈال دوں گا اوکے فرنڈس اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریے گا سبکرائب کر دیجئے گا اور کچھ پوچھنا تو بتا دیجئے گا میں آپ کو ویڈیو میں ویڈیو بنا کے بتا دوں گا اوکے فرنڈس اللہ حافظ